انگریزوں سے لے کر آج تک کی حکومت کی سازشیں شرارتیں بدماشیاں شب مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے ان کو بیجزت کرنے کے لیے سازشیں شرارتیں کرتی رہی ہیں لیکن یہ بات الگ ہے اپنی جگہ پر ہے مکہ والوں نے کونسی قصر چھوڑی تھی حضرت عبد الرحمان ابن آف کے حوصلے پست کرنے میں حوصلے توڑنے میں کوئی قصر چھوڑی تھی بیوی چھین لی اونٹ چھین لیا سامان چھین لیا بیٹا چھین لیا اور کیا رہ گیا مسلمان کے حوصلے ایسے کمزور نہیں ہوتے وہ ایسے اپنی حمتوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا ہے لیکن کب اس تمام کا تعلق ہے اللہ کی محبت سے دین کی محبت سے اسلام کی محبت سے اگر اللہ کی محبت ہے دین کی محبت ہے تو کبھی حوصلے پست نہیں ہونے دیتا ہے ہمیشہ تو شاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹھانوں پر ہمیشہ وہ بلند حوصلہ رکھتا ہے نگاہ بلند سخندل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارباں کے لیے لیکن آج حوصلے ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہماری تمناع عارضویں معمولی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہیں کیونکہ اللہ کی محبت سے ہم کوسو دور ہو گئے ہیں اسلام کی محبت ہمارے سینے میں وہ نہیں دین و شریعت کی محبت اور اس سے لگاؤ ہمارا وہ نہیں جو بیوی سے بچوں سے کاروبار سے بلڈگوں سے کمپنیوں سے فیکٹریوں سے اور دوسری چیزوں سے ہے آج یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت پر رسول کی محبت پر دین کی محبت پر غالب ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم بے حوصلہ ہو رہے ہیں بے حوصلہ کتنے لوگ تھے ذرا تاریخ میں ڈھوننے کی تو کوشش کرو جو مہاجر مکہ سے مدینہ گئے تھے کتنی تعداد تھی ان کی انگلیوں پر گرن سکتے ہیں آپ تعداد اتنی سی ہے لیکن حوصلے بلند ہیں نظر بلند ہے منزل بہت کٹھن ہے لیکن اسی کٹھنائی میں زندگی گزارنا ان کا محبوب مشغلہ ہے اور آج ہم تیس پہنتیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں تیس پہنتیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے اتنے بے حوصلہ ہیں کہ ہمارا بھائی چوراہے پر پیٹا جا رہا ہو مارا جا رہا ہو اور ہم مسلمان ہیں نظر بچا کر وہاں سے نکلنے میں آفیہ سمجھتے ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا یہی صورتحال نہیں ہے کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ہماری بےحوس لگی بےہمتی بوہمتی اس حد تک پہنچ گئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ہے اللہ کی محبت کا نہ ہونا اس کے پیچھے ہے دین سے لگاؤ نہ ہونا اس کے پیچھے ہے شریعت کی محبت کا نہ ہونا جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رخصہ ہوتا ہے یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آج کے زمانے کے لیے یہ بالکل نامانوس باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ یہ باتیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں یہ کون سے اسلام کی دین کی باتیں کر رہے ہیں بالکل وہی کیفیت ہے جو اقبال نے کہا کہ سنے گا اقبال کون تیری سنے گا اقبال کون تیری یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں ارے ملی صاحب آج کے حالات دوسرے ہیں ارے آج کے حالات ملی صاحب آپ نہیں جانتے حالات ملی صاحب نہیں جانتے ہیں ملی صاحب پرستان سے آئے ہیں ملی صاحب کہیں آسمان سے آئے ہیں جس سماج میں تم رہ رہے ہو ملی صاحب بھی اسی سماج میں رہ رہے ہیں اسی سماج کا حصہ جن تکلیفوں پریشانیوں اور جن گھٹن بھرے حالات سے تم دوچار ہو ملی صاحب بھی دوچار ہے وہ اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں اور کچھ نہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن آمین جزاک اللہ خیرن